حضور کی ہر خسلت حضور کی سیرت کا ہر عنوان خوبصورت ہے اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی سیرت انسانوں کے لئے کامل بھی ہے اکمل بھی ہے مکمل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے یہ نہیں ہے کہ کسی گوشہ زندگی میں تو تمہیں حضور کی سیرت مل جائے اور کسی گوشہ زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت تمہیں نظر نہ آئے اگر باپ ہونے کی احسیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو سیدہ فاطمہ تظہرہ کے بابا کو دیکھ لو کہ بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اگر بیٹا ہونے کی احسیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر حضرت آمنہ کے فرزند کو ابواہ کی وادی میں کھڑا ہوا اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے دیکھو اور اگر شوہر ہونے کی احسیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت آئیشہ صدیقہ سے پوچھو اور حضرت خدیجہ تلقبرا سے پوچھو اگر جنگی سپاہ سالار ہونے کی احسیت سے دیکھتے ہو تو پھر فاتح ہنین کو دیکھو جس بھی عنوان سے دیکھوگے آپ کو حضور کی سیرت مکمل لذر نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک گریلو زندگی سے لے کے جنگی زندگی تک ہر عنوان حضور کا خوبصورت ہے کسی شخص کو اصلی حالت میں دیکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو یہ میار بھی حضور نے خود دیا خیرکم خیرکم لے اہلی وآنا خیرکم لے اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں چونکہ یہاں آ کر کسی شخص کا پتا چلتا ہے کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ بڑے خوبصورت تنداز سے پیش آتے ہیں کاروبار میں اگر ان کو دیکھو تو بڑے اچھے کاروباری ہوتے ہیں لیکن اگر وہی شخص گھر آتا ہے تو گھر آکے فیرون بن جاتا ہے تو دوستوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے رشتداروں کے ساتھ رویہ اچھا ہے کاروباری حضرات کے ساتھ رویہ اچھا ہے لیکن جب دیوی کے پاس آیا تو وہاں ایک عجیب صورت بن جاتی ہے تو کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ اپنی اصلی حالت میں کیا ہے اس کا اندر کھل کے کیسے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھا جائے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیسا رکھتا ہے تو یہ میار دیا خیرکم خیرکم لے اہلی وآنا خیرکم لے اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں جب حضور کا وصال ہوا ہے تو نو ازواج حضور کے نکاح میں تھی کسی ایک کو بھی حضور سے شکایت نہیں تھی یہ چھوٹی بات نہیں ہے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب آخری وقت آتا ہے اور وہ محسوس کرتی ہیں کہ میرا آخری وقت آگیا ہے تو انہوں نے حضرت فاطمہ تو زہرہ سے کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ تو وہ حاضر خدمت ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو کہ چادر کیا کرنی ہے تو وہ پوچھنے آئیں تو حضور بھی پیچھے آگئے تو سیدہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا عرض گزار ہوئی حضور مجھے لگتا ہے یہ بخار جان لے واثابت ہوگا میں نے چادر اس لئے مگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑا کریں عقیدے وہی رکھا کریں جو نبی کے گھر والوں کے سیدہ خدیجت القبرہ کا عقیدہ یہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کو مل جائے تو بخشش کی زمانت ہے تو کہا حضور میں نے چادر اس لئے مگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے تو یہ بات سن کر حضور کی آنکھیں نمناک ہوگئے اور حضور نے فرمایا خدیجت انہیں چادر مانگی ہے لو اردت جلدی لا آتیت ہوگے اگر تو میری جلد میں مانگتی وہ بھی اتار کے دے دیتا کوئی اس کی مثال تو لاؤ زمانے میں اس کی مثال نہیں ملے گی تو یہ حضور علیہ السلام کی صیرت کا وہ عنوان ہے جس کو ہم اپنی معاشرت کی خوبصورتی کے لئے پرد کر کے اپنی زندگی کی تلخیوں کو نکا سکتے ہیں